سردیوں کے موسم میں ہری مطر کی کرما گرم خستا کچوری مل جائے تو پھر چائے کے ساتھ یا پھر ناشتے میں اور کیا چاہیے اور آج میں آپ کے لئے لے گئی ہوں بہت آسان بہت ہی ٹیسٹی ہری مطر کی ایک خستا کچوری جسے بنانا بہت آسان ہے اور ٹیسٹ تو آپ بھولی نہیں سکتے ہیں تو چلی آج کی مجھدار ریسپیں شروع کرتے ہیں مطر کی کچوری بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم دو بنا لیں گے تو دو کیلئے میں نے ایک کپ گھیوں کاٹا اور ایک کپ میدہ لیا ہے آدھی چھوٹی چمچ ہم اس میں نمک ڈال لیں گے اور ایک بڑا چمچ گھی ڈال دیں جب بھی آپ کچوری بنائیں نا خستا کچوری تو اس میں گھی کا استعمال کریں گھی سے کچوری جو ہوتی ہے وہ زیادہ کرسپی بنتی ہے تو یہاں پہ ان سب کو ملا دیا میں نے اب ہم اس میں پانی ڈال کے اس کا ایک کڑا ڈو بنا لیں گے دھیان رہے جب بھی آپ اس ٹیپنگ والے کچوری بنائیں نا تو دو کو تھوڑا سخت رکھیں تو یہاں پہ میں نے اسے گون لیا ہے اب ہم اس دو کو ڈھک کے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تو جب تک یہ تھوڑا سیٹ ہو رہا ہے تب تک ہم اسٹفنگ کی تیاری کر لیتے ہیں تو اسٹفنگ منانے کے لیے میں نے ایک پان گرم کیا ہے اس میں ہم ایک سے ڈیڑ چمچ دیل ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے جیرہ آدھی چھوٹی چمچ جیرہ ڈالا ہے میں نے اور جیرہ کو تھوڑا سا پکا لیں جیسے ہی جیرہ پک جائے گا پانچ سے چھے لیسون کے کلیر ڈال دیں اور چھار سے پانچ ہری میرچ ڈال دیں اگر آپ تکہ کم کھاتے ہیں تو ہری میرچ کا استعمال کم کریں دونوں کو تھوڑا سا پکا لیں جیسے ہی جیرہ لیسون پک جائے گا ہم اس میں ڈال دیں گے مٹر تو میں نے یہاں پہ ایک کپ بھارا مٹر لیا ہے اگر آپ فروزن مٹر استعمال کر رہے ہیں تو اسے گرم پانچ میں پانچ مینٹ کے لیے بھیگو دیں اور اگر آپ فروزن مٹر استعمال کر رہے ہیں تو آپ اسے ڈائریک ڈال دیں آدھی چھوٹی چمچ نمک ڈال دیں گے ہم اور اسے ایسے ملا دیں گے جیسے ہی مٹر تھوڑا سا بھون جائے گا ہم اس میں آدھی چھوٹی چمچ کی گرم مسالہ پاورڈر اور ایک چھوٹا چمچ ہم اس میں آمچور کا پاورڈر ڈال دیں گے ملا دیں اسے آمچور کے پاورڈر سے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب ہم اسے میڈیم فلم پہ ایک منٹ کے لیے بھون لیں گے اور گیس کو بند کر دیں گے تو جیسے یہ مٹر کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا وہیں پہ آپ کو گیس کو بند کر دینا ہے اب ہم اس مٹر کو تھنڈا کر لیں گے اس کے بعد اسے گرائنڈ کر لیں گے تو جیسے یہ تھنڈا ہو جائے گا ہم اسے گرائنڈنگ جار میں نکال دیں گے اور اس کے بعد اسے ایسے ہی پیسلے پانی ویگرائنہ ہی ڈالنا ہے اور تھوڑا سا دردرہ پیسے تو یہ ہمارا مٹر کا جو سٹفنگ ہے وہ بند کے تیار ہے یہ دیکھیں تو اب ہم اس میں تھوڑا سا نمک اور چاٹ مسالہ مکس کریں گے سٹف کرنے سے پہلے تو یہاں پہ میں اسے ایک مکس میں بول میں نکال دیتی ہوں تو نمک ہم نے پہلے سے مٹر کو مکس کرنے کے لیے ڈالا تھا لیکن ابھی ہم اسے سٹف کریں گے تو نمک کے قوانٹیٹی بڑھا دیں تو ایک چھوٹا چمچ نمک ڈالا میں نے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا چمچ چاٹ مسالہ پاورڈر ملا دیں ان سب کو اگر آپ کے پاس چاٹ مسالہ یام چھوڑنی ہے تو تھوڑا سا نیبو کا رض بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو یہ ہمارے سٹفنگ بند کے تیار ہے اب ہم کیا کریں گے یہ جو ڈو رکھا تھا ہم نے اسے ہم ایک بار واپس گون لیں گے تو یہاں پہ ہاتھیلیوں سے سمودھ کر لیں اور اس کے بعد اس کی میڈیم سائج کی لوئی بنا لیں تو یہاں پہ لوئی جو ہے وہ اتنی بڑی رکھیں یہ دیکھیں تب ہم چلتے سٹفنگ کے پروسس میں تو سٹف کرنے کے لیے یہاں پہ یہ جو لوئی ہے نا اسے تھوڑا سخہ آٹا ہے یا میدہ سے رول کریں اور اس کے بعد یہ اوپر کا سخہ آٹا ہے وہ جھاڑ کے نکال دیں اب ہم اس کے اندر ایسے بول جیسا شیپ بنائیں گی تو انگوٹے کی مدد سے یا پھر اگر آپ دوسرے سٹیل سے سٹفنگ کرتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ یہ کٹوری جیسا اسے بنا لیا اور اس کے سینٹر میں یہ مٹر کی سٹفنگ رکھ دیں گی کناروں کو ایک جگہ لے کے آئے اور اس کے بعد اسے بند کر دیں اوپر کے پارٹ کو ہم ہلکا سا ایسے چپٹا کر دیں گی تو یہ ہماری ایک کچوری بند کے تیار ہے سیم پروسس سے ہم باقی کی کچوریوں کو بنا لیں گی تو جیسا کی میں نے بتایا کہ ایسے انگوٹے سے ہلکا سا پریس کریں اندر کی طرف اور کناروں کو ایسے گمائیں تو یہ ایسا خودی بن جائے گا پھر یہ سٹفنگ جو ہے وہ سینٹر میں رکھ کے اور اس کے بعد کناروں کو ایک جگہ لے کے ایسے آئے اسے اور اس کے بعد بند کر دیں تو اسی طریقے سے ہم ساری کچوریاں بنا لیں گی تو اب ہم چلتے ہیں اسے تلنے کے پروسس میں تو یہاں پہ میری کچوریاں ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم کڑا ہی میں اسے فرائی کر لیں گے تو تیل کو بہت زیادہ گرم نہیں رکھنا ہے تیل کو دھیمی آج پہ گرم کریں اور جیسے ہی تیل ہلکا گرم ہو جائے گا تب ہی آپ یہ کچوریاں ڈالنیں دھیان رہے اگر کچوریوں کے اوپر آپ کو بابلس نہیں چیئے تو آپ انہیں دھیمی آج پہ فرائی کریں اور اگر آپ اسے ہائی فلم پہ ڈالیں گے تو اوپر کی لیئر جو ہے وہ تورن براؤن ہو جائے گی اور آپ کا جو کچوریاں وہ کرسپی نہیں بنے گا تو جیسے ہی اس کا کلر جو ہے وہ دونوں طرف سے گورڈلین براؤن ہو جائے ہم اسے نکال لیں گے کچوریاں آپ کی اچھے سے کیسے پکی ہے اگر اس کے اندر ایسے کریک آتا ہے مطلب یہ ایک دم پوفرٹ کرسپی ہے یہ دیکھیں تو یہ ہماری چار کچوریاں بن کے تیار ہے اسیم طریقے سے ہم باقی کے کچوریاں کو تل لیں گے تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ شروعات میں گیس کا فلم لو رکھیں اور اس کے بعد میڈیم کر دیں ہائی فلم پہ آپ اسے نہیں تلیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچوریاں کے اوپر تھوڑا بھی بابلز نہیں آئے ہے نا تو اسی طریقے سے شروعات میں دھیما فلم رکھیں اور اس کے بعد میڈیم فلم پہ آپ انہیں ایسے فرائی کریں لازمینہ میں چار پانچ ایسے ہری میرچ تل لیتی ہوں کچوریوں کے ساتھ جب اسے سرف کریں گے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں تو یہاں پہ یہ میں نے ہری میرچ کو چیرہ لگا کے سیم تیل میں تل لیا ہے تو اب ہم انہیں سرف کر لیتے ہیں تو سرف کرنے کے لیے میں اسے دیکھیں ہری چھٹنی کے ساتھ اور ایملی کے کھٹی مٹھی چھٹنی کے ساتھ سرف کر رہی ہوں آپ چیئے تو اپنے من پسند کے ڈپس کے ساتھ اسے سرف کر سکتے ہیں تو یہ ہماری سوپر ٹیسٹی ہری مٹر کی کھستا کچوری جو ہے بن کے تیار ہے آپ نے دیکھا اسے بنانا کتنا آسان ہے اور سردیوں کے موسم میں تو مٹر بہت سستے ملتے ہیں اچھے بھی ملتے ہیں اور میٹھے بھی ملتے ہیں تو اس سردی میں اس ریسپی کو آپ ایک وچہ روڈ رائی کریں اور یہاں پہ میں آپ کو دوڑکی بھی دکھاتے ہوں کہ یہ جو کچوری ہے وہ ٹیکچر میں کیسا ہے یہ دیکھیں پوفیٹ کرسپی دیکھ رہا ہے نا اور اندھر میں یہ مسالتار بہت اسٹی یہ سٹافنگ تو امید کرتے ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ریسپی آپ کو ٹرائے کرنے کے بعد پسند آئے تو پلیز آپ میری ویڈیو کو نیچے لائک کا بٹن کلک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں